درجہ نو کے عزیز تالیم علموں میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں آپ کے چپٹر نمبر فور کے تحت چپٹر نمبر چار جس کا ٹاپک یا عنوان ہے اوس اور اس کے مصنف ہیں خاجہ حسن نظامی خاجہ حسن نظامی ایک بہت ہی معزز خاندان کے فرد رہے ہیں اور اٹھارہ سا اٹھتر اسمی میں ان کی پیدائش دہلی میں ہوتی ہے ان کا بچپن جو ہے وہ بڑا ہی تنگ دستی میں گزرا بہنے تنگ دستی آپ سمجھتے ہیں کہ تنگ معنی ہوتا سکرا ہوا دست معنی ہاتھ تو جس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں اس کو ہم اردو میں تنگ دست بولتے ہیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ تنگ دستی میں گزری حالانکہ وہ ایک معزز خاندان سے تھے عزتدار خاندان سے تھے لیکن اپنی ذاتی کوششوں کے وجہ کر انہوں نے بہت جلد ترقی کر لی اقتصادی حالت پر عبور حاصل کر لیا وہ خاجہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے عاشقوں میں سے تھے اور اس عشق و محبت کے اثرات جو ہیں ان کے تحریروں میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں وہ زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے ہیں بلکہ قدرت کی اور فطرت کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے ان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے اردو زبانوں عدب میں ان کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے انہیں مسورے فطرت بھی کہتے ہیں مانے مسور مانے ہوتا ہے تصویر کھیچنے والا فطرت مانے قدرت نیچر جس کو بولتے ہیں تو منہ مسور فطرت انہیں بولا جاتا ہے انہیں اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں غدر دہلی کے افسانیں اور سپارائے دل کافی مشہور ہیں ان کے مضامین جو ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اکثر نہائیت ہی معمولی چیز جو ہوتے ہیں وہ لکھے گئے ہوتے ہیں لیکن خاجہ صاحب نے بات سے جو بات وہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ انہی کا حصہ ہو سکتا ہے چھوٹی سے چھوٹی باتوں میں چھوٹی سے چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے وہ بڑی سے بڑی بات پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہیں ایک نہیں تو ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سبق آموز ہوتی ہیں خاجہ صاحب کے لکھنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے وہ عوام کو اپنی طرف جلد سے جلد ہینچ لیتے ہیں بہت سادہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ عوام کے سامنے میں قاری کے سامنے میں اپنے باتوں کو رکھتے ہیں ایسی عظیم شخصیت جو اپنے محنت کے بدولت جلد سے جلد جو ہے وہ تنگ دستی جس میں وہ مبتلا تھے وہ تنگ دستی سے وہ اپنے آپ کو عبارتے ہیں اور دنیا عدب میں ایک اپنا نام پیدا کرتے ہیں اس عظیم شخصیت کا انتقال جو ہے وہ اٹھارہ سا اٹھتریسی میں ہو جاتا ہے تو یہ عظیم شخصیت جنہوں نے ہمارے نساب میں لکھا ہے اوس اوس ایک معمولی سی چیز ہوتی ہے شبنم کو بولتے ہیں اوس اور یہ اوس پر انہوں نے جو کہانی لکھی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا آپ کو کہ وہ معمولی سی معمولی باتوں سے بھی بڑی سے بڑی بات پیدا کرنے کا ہنر اور گن جانتے ہیں اس میں بھی قدرت ربانی کا کی جھلک انہیں نظر آتی ہے خود انہیں نظر نہیں آتی بلکہ وہ دوسروں کو بھی قدرت ربانی یعنی قارئین جو ہیں اس کے طرف قارئین کو قدرت ربانی یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جو اتنا بڑا احسان و کرم ہے ہم تمام لوگوں کی اوپر ایک ایک ذرے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے اس کو وہ قارئین کے سامنے رکھنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں شبنم یعنی اوس قدرت ربانی کا کس طرح سے جلوہ دکھاتا ہے اس جلوے کو انشاءاللہ اگلے نشست میں جب ہم آئیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے میں اس عنوان کے تحت گفتگو کریں گے تو آج کے نشست کو ہم یہی پر روکتے ہیں خاجہ حسن نظامی کے سخصیت کے متعلق جو گفتگو کیے ہیں تو اس کے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں ان میں سے جو سوال نکلتے ہیں ان سوالات پر آپ اور کیجئے گا آج کے نشست کو ہی روک رہے ہیں